بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے آرکیو نیوز میں ہوں آپ کے مذبان طیبہ اسحاق نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں اے آرکیو نیوز کے نمائندے مہر ندیم کی ریپورٹ کے مطابق علی برائٹ فیوچر پری کیڈٹ سکول اور گلز کالے چک بھٹی زلہ حافظ آباد کا واحد کیڈٹ ساز ادارہ ہے جس کا ہاں کیڈٹ کالج قصور کے ساتھ مارچ میں ہوا ادارے نے علاقہ بھر کے طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا اور کیڈٹ سازز کے بنیاد اصولوں کے تحت طلبہ و طالبات کی بہترین تربیت کر رہا ہے علی برائٹ فیوچر پری کیڈٹ سکول اور گلز کالے چک بھٹی کہ کیڈٹ کالج قصور کے ساتھ ہاں کیاں جاندی 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 نکار کیڈٹ کالج قصور میں ہوا علی برائٹ فیوچر پری کیڈٹ سکول اور گلز کالے چک بھٹی کے طلبہ و طالبات اور سراف پریڈ ڈریکٹر ادارہ پروفیسر بلال احمد شجاہ کی قیادت میں آقستان اور اس کی ہمساہیہ مالک کے موضوع پر منقضہ سیمینار میں قصوصی شرکت کی سیمینار میں امریکہ اور ہولینڈ میں تائینات رہنے والے سابق سفیر اور سیکیٹری خارجم مخترم عزاز احمد چودری صاحب نے بطورے گیسٹ سپیکر شرکت کی طلبہ و طالبات نے معزز مہمان کی علم اور تجربے سے بھرپور گفتگو سے خوب لطف اٹھایا اور سیمینار کے اختتام پر معزز مہمان سے سوالات بھی کیے معزز مہمان کی جانک سے انتخائی خندہ پیشانی مخبت شفقت کے ساتھ علم سے بھرپور جوابات دیئے گئے عزاز احمد چودری صاحب نے طلبہ و طالبات کو کلام اقبال پر عمل کرتے ہوئے سخت محنت کرنے اور خوب الوطنی کی تلقیم کی آخر میں معزز مہمان آنے گرامی کے ساتھ گروپ فوٹو بھی بنائے گئے پروفیسر بلال احمد چودان نے چیرمن کی ایڈٹ کالج قصور برگ ڈیڈی اور وجہات احمد چودری ستارہ امتیاز ملٹری کا اس خوبصورت علمی عدبی اور تاریخی موقع کی فراہمی پر خصوصی شکریہ بھی ادا کیا